سب سے پہلی بات حمود و رحمان کمیشن حمود و رحمان کمیشن ایک بہت بڑے جورسٹ کے ماتیت اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ آئندہ غلطیوں کا تدارک کیا جائے ان کی نشاندہی کی جائے اور اس کی پوری رپورٹ کا جس جو تھے وہ کیا تھا وہ فوج کے خلاف نہیں تھا یہ عمران خان کا بیان ہے کہ حمود و رحمان کمیشن کی پوری رپورٹ کو پڑھیں وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ فوج کو جہاں پر موقع ملا انہوں نے اپنی جوان مردی سے مقابلہ کیا لیکن ایک آدمی جس نے صرف اپنی ذات کے لیے اپنی حکمرانی کو توالت دینے کے لیے ایک منتخب عوامی حکومت کو ختم کیا اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان دو لخت ہوا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یحییٰ اس کا ذمہ دار تھا اور یحییٰ کو ہماری فوج نے اٹھایا اس لیے یہ بیانیا کہ حمود و رحمان کمیشن فوج کے خلاف تھا عمران خان اور ہمارے بیان کے مطابق مکمل طور پر غلط ہے حمود و رحمان کمیشن یحییٰ کے جو گناہ تھے جو اس کی زیادتیاں تھیں اس کی نشاندی کی اور باقاعدہ طور پر اس نے مجیب و رحمان کے ساتھ جبکہ ساری عالمی طاقتوں نے یہ کہا کہ آپ گہرے میں ہو آپ اس کے ساتھ بات کرو بات اس لیے نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو پانچ سال تک مزید طوالت سے حکمران غیر قانونی حکمران بننا چاہتا تھا اور جس کے تناظر کے اندر ملک ٹوٹا آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم ٹوٹی سیون کے ذریعے قوم کے مجرموں کو ملک کے اوپر عوامی خواہشات اور مینڈیٹ کے خلاف مقرر کرنا بہت بڑی غلطی ہے یہ سیاسی غلطی ہے یہ بھی عمران خان کا بیان ہے یہ معاشی قتل ہے جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا آج فارم ٹوٹی سیون کے ذریعے ان لوگوں کو ملک کے مسند پہ بٹھا دیا گیا یہ ملک کی تباہی کے زامن ہیں اس لیے فوج بھی ہماری ملک بھی ہمارا لیکن طاقتوروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کی شکلوں سے پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو ملک کی باگ دور دینا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور اس کا خمیازہ ہم نے مشرقی پاکستان میں دیکھا ہے اس لیے ملک کو ایک آزاد خود مختیار حکومت کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے منڈیٹ فارم ٹوٹی فائف کے مطابق حکومت اور نمائند پارلیمنٹ کا حصہ بنے عمران خان نے تیسرا بیان اس کا یہ کہ نو مائی میں جو کردار تھے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر صرف سی سی ٹی وی کیمرہ اس سے نکلے ہوئے ان مجرموں کی جو جس آرمی کی تنصیبات کے اندر گئے انہوں نے توڑ پھوڑ کی وہ سارے کے سارے آیاں ہو جائیں گے اگر سی سی ٹی وی کیمرہ اس سے تصابیر پاکستان کے عوام کو دکھائی جائیں تو نو مائی کے مجرم پکڑے جائیں گے چوتھی بات انہوں نے انہوں نے اس کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھیں ٹرم وہاں پر وائٹ ہاؤس میں جانے والے سارے لوگ اس لیے پکڑے گئے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹنگ سامنے آئی اس لیے ضروری ہے کہ اس ملک کو نو مائی کے علمیہ سے جس کی ہم مضمت کرتے ہیں سامنے لانے کے لیے ضروری ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹنگ آباں کو بتائی جائے چوتھی بات انہوں نے یہ کی وہ تھی گندم کی جس جس نے ڈاکہ ڈالا جس جس نے کسانوں کی زندگی کو تباہ کیا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوری طور پر ایک آزاد عدلیہ کے جج سے انکواری کرائی جائے کہ اتنی بڑی گندم موجود ہونے کے باوجود ناکارہ گندم کس نے مگوائی اور اب پیسکو جو ایڈورٹائز کر رہا ہے کہ اتنا حصہ گندم ناکارہ ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے مجرموں کو سزا دینا انتہائی ضروری ہے اس لیے یہ عمران خان کا پیغام ہے اور میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے دلوں کے اندر عمران خان کی محبت ہے پاکستان پائند آباد دیکھیں جب تک کسی ملک میں انصاف نہیں ہوگا مدینہ کی ریاست کا بنیادی اصول انسان کی آزادی تھا جب ملک آزاد ہوگا ملک کی عدلی آزاد ہوگی تو تب ملک کے اندر معیشت معاشرت جو ہے وہ پھلے گی پھولے گی تب جو ہے ملک آگے بڑھے گا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج جج صاحب نے جو کچھ کہا جس طریقے سے اس کیس کو ایڈنٹ کیا گیا جس طریقے سے جج صاحب نے اپنے خدشات کا ادار کیا یہ پاکستانی قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ہم صرف ایک آزاد عدلیہ کے تیت اپنے اس ملک اور جمہوری نظام کو چلا سکتے ہیں بہت شکریہ جو بہت شکریہ جو روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں جمعہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے